اور کھڑا کرے محاسبہ کرے کہ اس نے رب کا حق ادا کیا اور رب کا حق جو ادا ہوتا ہے یاد رکھیں اس کے اندر چھے معاملات ہوتے ہیں پھر وہ رب کا حق ادا ہوتا ہے پہلی چیز عمل کے اندر اخلاص ہو دوسری اللہ کے لیے اس میں خالص نصیحت ہو خیر خواہی ہو اور کوئی مرسول نے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر مطابعات آپ کی پیروی اتماع مقصود ہو کہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اندر کر رہا ہوں اور چوتھی چیز وہ خصوص المراقبہ دیکھئے کہ جب معاملات آپ کا رہے ہیں مکمل توجہ آپ کے اندر ہونی چاہیے مکمل آپ کا ذہن اس وقت آپ کے اس عمل کے اوپر حاضر ہو وشہود منت اللہ علیہ اور اپنے سامنے پانچویں چیز اللہ نے جو انعامات کیے ہیں احسانات کیے ہیں اس کو مد نظر رکھیں اپنے سامنے کریں کہ میرے رب نے مجھے کیا کیا دیا ہے جب یہ چیز آپ اپنے سامنے لائیں گے کہ میرے رب نے مجھ پر کتنے احسانات کیے ہیں یقیناً آپ کی عبادات کے اندر میں وہ نظر بھی آئے گی وہ آپ عمل اخلاص کے ساتھ زیادہ کر سکیں گے اور چھٹی چیز وہ شہود و تقصیلی ہی فی ہی بعد ازالی کا کلی ہی کہ جب یہ آپ نے عمل کر لیا اب آپ نے محاسبہ کرنا ہے کہ میرے اخلاص پر جو کہاں پر کبھی تھی کیا نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا یا نہیں تھا کیا میں نے اللہ کے حسنات کو مدد وصل رکھا یا نہیں رکھا کیا میں نے مکمل توجہ کے ساتھ یہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا اپنا اس عمل کے پر محاسبہ کریں کہتے ہیں جب یہ چھے چیزیں ہوگی تو گویا کہ آپ نے گویا کہ اللہ حب ادا کر دیا اگر اس میں سے ایک چیز بھی کم ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں گویا کہ اس انسان نے اللہ حب ادا لے کیا موسیقی